برفی برفی برف برف کے بنکروں میں رہنے والے وہ یودھا جنہیں کہتے ہیں وائٹ ڈیویلز برف کے سینے پر شوری کی عبارت توفان سے ٹکرانا ہے جن کی آدھر برف کے گھروندے برف کے بنکر مائنس ٹوئنٹی ڈگری میں بھی تشمن پر نظر یہ ہیں برفیلے بورڈر والے رن بانکورے یہ ہیں سفید سرحد کے وائٹ ڈیویل اگر کڑاکے کی ٹھنڈ آپ کو پریشان کر رہی ہے اگر گرتا ہوا پارا آپ سے پرداشت نہیں ہو رہا ہے تو ذرا یہ پانچ تصویریں دیکھیں حوصلہ ملے گا برف کے بیٹل فیلڈ میں یہ جعبازوں کا وہ جتھا ہے جو دن رات سرحد کی نگہبانی کی رہرسر کرتا ہے برفیلے بوانڈر میں پھسے لوگوں کو زندگی دینے کی ٹریننگ لیتا ہے مائنس ٹوئنٹی ڈگری کی سردی بھی ان کے فولادی حوصلوں سے ہار جاتی ہے اسی لیے انہیں کہتے ہیں وائٹ ڈیویلز آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک ایسی لیو سی پر جہاں اس موسم میں رگو میں دوڑنے والا خون بھی جم جاتا ہے جی ہاں اس موسم میں یہاں کا تابان مائنس ٹوئنٹی ڈگری کے آس پاس بنا رہتا ہے آخر اس لیو سی پر کیسے تائنات رہتے ہیں بارتیا سینہ کے جوان اور کیسے گزرتی ہے ایک جوان کی دن و رات یہ جاننے کے لیے ہم آپ کو لے کر چلیں گے تیرہ ہزار فیڈ کی انچائی پر برف سے ڈکی ایک سموے دلشیل ایلو سی پر برفیلی سڑک سے گزرتی ہوئی انڈیا ٹی وی کی ٹیم آگے بڑھی جا رہی تھی شری نگر سے ساٹھ کلومیٹر دور ان راستوں پر ہر طرف برف کا بسیر آ دا انہی راستوں سے ہوتے ہوئے ہم پہنچ گئے ایسی دنیا میں جہاں برف کے سوا کچھ نظر نہیں آ دا مائنس ٹوئنٹی ڈگری تاپمان شریر اور دماغ کو سن کر دینے والی سر اسی برفستان میں ہمیں دکھائی دی اسکیٹس پر فراتے سے ریس لگاتے جوان ہم پہنچ گئے تھے گلمرک کی برفیلی چوٹیوں پر بنے دنیا کی سب سے بہتری ہائی آلٹیٹیوڈ وارفیر سکول جہاں تیار کیے جاتے برفیلی رن بھومی کے فولادی یوت تھا یہ نائنٹین فورٹی ایٹ میں اسٹیبلش ہوا تھا یہیں پہ گلمرک میں اور تب سے یہ اپنے سٹریچر میں بڑھتا گیا ہے اور اس سمیں یہ دنیا کے سب سے پریمیر ٹریننگ انسٹیٹیوشنز جو کی دونوں ماؤنٹین اور ونٹر وارفیر میں ٹریننگ دیتا ہے برف سے ڈھکی چوٹی پر چڑھائی کرتے جاوازوں کے قطاع پیروں میں سکیٹس اور دونوں ہاتھوں میں سٹنگ سر پر ہلمٹ اور آنکھوں پر سنگلاسز دراصل برف سے ڈھکی اس زمین پر جنگ لڑنے کے لیے سب سے ضروری ہے سکیٹس پر کمانڈ ہونا کیونکہ صرف پیروں کے بھرو سے یہاں کچھ بھی کر پانا ناممکی ہے لہٰذا ونٹر وارفیر کے تحت ہر جوان کو اس کینگ میں ٹرین کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ وائد ڈیویلس کی ایک ٹیم ہے جو ریسکیو آپریشنز کے ساتھ ساتھ ایلوسی کی نگرانی بھی کرتے ہیں ان سکنگ کے ذریعے ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح کی ٹریننگ یہاں پر دی جاتی ہے اور کتنا کٹھن ہے ایلوسی کی نگرانی کرنا سب سے پہلے ہم اس ایریا میں آپ نے اپنے آپ کو کس طرح سے ڈالنا ہے اس کے بارے میں سکھایا جاتا ہے اس کے بعد جو اس کی ایکومنٹ ہے یہاں پر ان کو اس کے بارے میں جانکاری دی جاتی ہے کس طرح سے پہننا ہے اور کس طرح سے اس پہ حرکت کرنی ہے سپیشل جو سکی شوز ہیں کیونکہ اگر ہم نارمل شوز لگا کر کریں گے تو ہم اس میں جیزا دیر تک نہیں چلپیں گے ہمارے پاؤں جواں جلدی سے جلدی ٹھنڈے ہو جائیں گے ہاتھ میں ایک خاص ایکیپمنٹ لے کر یہ جوان برف کے نیچے دبی کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں دراصل ان جوانوں کو برف میں دبے اپنے ساتھیوں اور ایو لانچ میں رسکیو کی خاص ٹریننگ دی جاتی ہے اس کے لیے ان کے پاس ایک خاص ٹرانس میٹر ہے جس کے ذریعے برف میں دبے ساتھی کی تلاش کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ٹرانس میٹر ہے جس ٹرانس میٹر کے ذریعے یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایکزائٹ مومنٹ کونسی ہے جہاں پر جوان برف میں دبا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے مونیٹر کر رہے ہیں اپنے ٹرانس میٹرز کو دوسرا طریقہ ایولانچ روڈ سے برف میں دبے لوگوں کی تلاش کا ہے اس روڈ کے ذریعے ہی برف میں کئی فیٹ نیچے تک تلاشی لی جاتی ہے تھوڑی کوشش کے بعد ان جوانوں کو کامیابی ملتی ہے اور برف میں دبے ایک جوان کو باہر نکال لیا جاتا ہے برفستان کے انشور ویروں کا آشیانہ بھی برفیلا ہی ہوتا ہے یہ برف کے بنے گھروں میں رہتے ہیں انہیں اگلو کہا جاتا ہے ذرا سوچ یہ کیسی کیسی خون جمع دینے والی ٹھنڈ پڑتی ہو گیا جہاں برف کا گھر ہی انہیں کافی گھروں لگتا ہے رہنے کے لیے گھر برف کے بنے ہیں تو دشمن سے مقابلے کے لیے بنکر بھی برف کے ہی بنے ہیں ان جوانوں کو برف کے بنکروں میں رہنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ جنگ کے حالات میں یہ خود کو محفوظ رکھتے ہوئے دشمن کو موتور جواب دے سکے یہ ٹرنچ کے اندر ہم آپ کو لے کر چلیں گے اور آپ کو دکھائیں گے ہمارے ساتھ کچھ آفیسرز بھی ہے یہاں پر جو ہمیں بتائیں گے اس سنو ٹرنچ کے بارے میں سر آپ سے جاننا چاہیں گے یہ جو سنو ٹرنچ ہے کیوں بنایا گیا ہے اس کو بالکل نیانترن ریکہ کے پاس جی یہ نیانترن ریکہ نہیں اگر آپ ایکچولی پوچھیں تو یہ تب بنایا جاتا ہے جب آپ کو دو چار دن کے لیے کہیں ٹیمپریری رہنا ہے اور یہ ٹرنچ کے بنسبت بہت ہی بڑیا جگہ ہے رہنے کے لیے ٹرنچ میں آپ کو لوڈ بھی کیری کرنا پڑے گا اس جگہ تک لے جانے کے لیے لیکن اگر اس طرح کی سنو اس طرح کا ایریا ایویلیبل ہے تو آپ لوگ سنو ٹرنچ سنو کیف بنا سکتے ہیں اتنا ہی نہیں برف کے بیچ یہ جوان گفہ بھی بنا لیتے ہیں جس پر دشمنوں کی نظر پڑنا ناممکن ہے اس طرح کی گفہوں سے یہ جوان دشمن پر اچانک حملہ کر سکتے ہیں اور خراب موسم میں مہینوں محفوظ رکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ایک برفیلی سنو کیف کے اندر جا رہے ہیں یہ کیف بنی ہوئی ہے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کیف کے اندر میں بھی جوان جو ہے وہ لیتے ہوئے ہیں یہ کیف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی طرح کے شلٹرز جوان جو ہے لے لیتے ہیں جب برفیلے توفانوں کے آنے کا خطرہ ہوتا ہے یا جب دشمن کی طرف سے کوئی وار ہوتا ہے تو اس طرح کے خاص کر جب سردیاں ہوتی ہیں مائنس پندرام بیس ڈگری تک تاپپان چلا جاتا ہے تو اس طرح کے اگلوز سنو ٹرنچ اور سنو کیفز بنائے جاتے ہیں ان جوانوں کے پاس آدھونک طریقے کے ٹنٹ بھی ہوتے ہیں لیکن برف پر چلنے کا پہلا اصول یہی ہے کہ آپ کے پاس سامان کم اور راشن زیادہ ہو کیونکہ برفیلے راستوں پر ہر وقت بھسنے کا خطرہ رہتا ہے انہیں نو مہینوں کی سپیشل ٹریننگ دے کر برفیلی چوٹیوں پر سیماؤں کی سرکشہ کرنے کے لیے سکشم بنایا جاتا ہے اس ٹریننگ میں انہیں نیانترن ریکہ پر پیٹرول کرنا گسپیٹیوں سے نبڑنا اور ایولانچ میں اپنے لوگوں کو نکالنے کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے کیامرامین محمد اسلام کے ساتھ میں منظور میر انڈیا ٹی وی برف کا ہی گھر برف کا ہی بانکر برف کی ہی گفہ اور برف کا ہی بیٹل فیلڈ ایسے موسم میں جہاں عام آدمی کا زندہ رہنا مشکل ہے یہ جاواز طوفان کی چپیٹ میں آئے لوگوں کو زندگی کی سوقان دینے کا ہنر سیکھتے ہیں ذرا دیکھئے کیسے ہوتی ہے ان جوانوں کی ریسکیو ٹریننگ وہ دشمن پر گولیاں بھی برساتے ہیں وہ برفیلے بوونڈر سے حفاظت بھی کرتے ہیں وہ برف کی چھاتی پر دکھاتے ہیں حیرت انگیز کرتے ہیں رگوں میں خون جمع دینے والی ڈھنڈ اور ایسے حالات میں بھی برفیلے طوفان سے دو دو ہاتھ کرنے کی تیاری کرتے جہاں باز برف سے ڈھکی ان وادیوں میں ایک عام انسان کے لیے کچھ دن تو کیا کچھ گھنٹے بھی بٹا پانا ممکن نہیں لیکن سرحت کی یہ پرہری یہاں برف کے بیچ خود کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور ملک کی بھی اس ٹریننگ میں برف میں دو جوانوں کو کیسے ڈھونڈا جائے اور پھر اگر وہ زندہ ہو تو انہیں کیسے میڈیکل ایٹ دیا جائے اور پھر انہیں سرکشتھکانے پر پہنچایا جائے یہ ٹریننگ ہوس کے جوانوں کو دیش میں کہیں بھی آنے والے ایولانچ یا برفیلے توفان میں فسے لوگوں کو بچانے کے لیے سکشم بنا دیتی ہے ایل ایم جی سے لیس ان تین جوانوں کو دیکھئے کمانڈر کے ہاتھ میں گن ہے دوسرے جوان کے پاس سٹینگ اور تیسرے کے پاس گھولی یہ تین جوان برف پر سکینگ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں دشمن کو دیکھتے ہی کمانڈر اشارہ کرتا ہے اور ایل ایم جی کو ٹارگٹ کی طرف سٹ کر دیا جاتا ہے اس ٹریننگ کا سب سے اہم حصہ ہے خود کو بچائے رکھنے کے ساتھ برف میں فسے اپنے ساتھیوں کی جان بچانے رسکیو آپریشن کے دوران جوان پیٹ پر بٹھا کر اپنے زخمی ساتھی کو سرکشد جگہوں تک پہنچاتے ہیں رسکیو کے لیے ان کے پاس سکیٹس لگے خاص طرح کے سٹریچر ہوتے ہیں جس کے ذریعے یہ بغیر کسی واہن کے تیزی سے اپنے زخمی ساتھیوں کو برف کی اونچی چوٹیوں سے نیچے اتار پاتے ہیں برف کے بیچ رسکیو اور حملے کے ساتھ ہی یہ برف میں آنے والی ہر مصیبت سے لڑنے میں مہارت حاصل کرتے ہیں ونٹر وارفیر کے علاوہ یہاں ماؤنٹین وارفیر کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے یہاں ٹریننگ کے بعد جوان 20,000 فیٹ کی اونچائی تک جنگ لڑ سکتے ہیں جوانوں کو یہاں مائنس 15 ڈگری سے مائنس 60 ڈگری تک دشمن پر حملے کے لیے یہ سبھی جوان سکیئنگ میں ٹرینڈ ہوتے ہیں اور گوریلہ وار میں بھی دشمنوں پر قہر بن کر ٹوٹتے ہیں یہاں سے جتنے استاد ہے ان کا ایک بہت ہی میجر کنٹریبیوشن رہا ہے چاہے وہ 65 کی وار ہو 71 کی وار ہو یا وہ کارگل میں آپریشن ہو جتنے بھی روٹ اوپننگ کیے گئے تھے کارگل کی اونچی پہاڑیوں پر وہ سب ہمارے جو یہاں پہ انسٹرکٹرز تھے ان کے دوارہ کیے گئے تھے کشمیر کے گلمرک کے اس سکول میں تیار جوان ہی برباری کے دوران آتنکیوں کی گھسپیٹ ناکام کرتے ہیں اور اب تک دیش نے جب جب لڑائیاں لڑی ہیں تب تب اونچے پہاڑوں پر یہی کے تیار جوانوں نے اونچے پہاڑوں اور درگم راستوں پر دشمن کو مات دی ہے منزور میر انڈیا ٹی وی کلمرک